اسلام علیکم تو آل اف یو فرینڈز ویلکم ٹو یور آن چینل آنلی فور یو فرینڈز میں امید کرتا چنو ہمارے یوٹیوب چینل آنلی فور یو کا ہر فیملی ممبر بلکل حریت سے ہوگا اور اس کے علاہ فرینڈز میں آپ کو بھی بتانا چاہوں گا کہ میں بھی بلکل حریت سے ہوں اچھا فرینڈز آج سے پانچ چھے ماہ پہلے ہم نے ایک ویلوگ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جس میں ہم راولپنڈی سے مری کے لیے ٹریول کر کے جا رہے تھے میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہوں گا سردیوں کے جو موسم سرما کے تین چار منتھ ہوتے ہیں ان میں ہم مری کو لیو کر کے راولپنڈی میں شفٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ مری کا ایک ویدر جو یہ تین چار منتھ ہوتا ہے وہ بڑا ہی ایک نقابل برداشت ویدر ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ تو روزانہ کی بیس پہ آنا جانا ہوتا تھا یونیورسٹی کی وجہ سے تو آپ کے ساتھ ویلوگز ہر ہفتے میں ہی تقریبا شیئر ہوتے رہتے تھے تو آج تقریبا پانچ چھ ماہ بعد مجھے کوئی اپنا ذاتی کام راولپنڈی کے لیے پڑا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہاں پہ آنا پڑا اور آپ کو گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ صبح صبح مجھے آنا تھا فجر کے ٹائم پہ تو کیونکہ جلدی ایک اوفیس میں مجھے پہنچنا تھا تو صبح جلدی آنے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے صبح صبح جو رستوں میں ڈوگز یعنی کتے جنہیں کہا جاتا ہے وہ ہوتے ہیں اس لیے میں نے اپنا بائیک نہیں لیا میری فیملی نے بھی لانے کی اجازت نہیں دی اسی وجہ سے تو آج میں پھر بس میں ٹریول کر رہا ہوں جو کہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہمارا ہر ویلوگ یہ تقریبا انفرمیٹیو ہوتا ہے میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ مری کے لیے آپ جب بھی آئیں نا ہم تو بس کو نہیں یوز کرتے کیونکہ بس ٹائم زیادہ لگا دیتی ہے ہائی ایس کی بنسبت ہماری یہ ہماری فیملی بس میں بہت مشکل بیٹھتی ہے آج میں نے بڑی زد سے اپنی فیملی کو اس بات پہ قائل کیا کہ ہم نے بس میں سفر کرنا ہے بس کا سفر اچھا تو بہت لگتا ہے لیکن اس میں بندہ تھک بہت جاتا ہے کیونکہ بہت سلو چلتے ہیں جبکہ ہائی ایس جو ہے وہ ٹائم پہ آپ کو وقت پہ پہنچا دیتی ہے تو میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ مری کے لیے فیضاباد سے موو کر کے آئیں گے بلکہ چلیں یہ چیزیں آگے چل کے قرآہ وغیرہ ڈسکس کرتے ہیں ابھی یہ ٹول پلازے کے قریب ہم پہنچائیں جو آپ کے بہت سارے کومنٹس آ رہے تھے ٹریفک کے ریلیٹڈ وہ ڈسکس کرتے ہیں اچھا فرینڈز اگر کوئی سیزن آتا ہے جیسے کہ سنو فال کا سیزن یا اس کے علاوہ کوئی عید آتی ہے جیسے کہ ریسنٹلی ابھی بھی ہماری ایک عید گزر کے گئی تو اس پہ بہت سارے ٹوریسٹ جو ہیں وہ اپنی عید کو یا اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے مری کے اندر آتے ہیں تو اس وجہ سے مری کے اندر کچھ رشک راؤڈ ہو جاتا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو مری ہے نا یہ چھوٹی سی ایک تحصیل ہے نہ کہ زلا تو اس چھوٹی سی تحصیل کا چھوٹا سی ٹول پلازا ہے میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں ہماری گاڑی بھی کچھ سیکنڈز یا کچھ منٹس کے لیے یہاں پہ رکی اس کی وجہ یہی ہے کہ ان گاڑیوں کو ٹول پلازا فیس کرنا ہوتا ہے یعنی کہ ٹول ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے تو ٹول پلازا چھوٹا ہونے کی وجہ سے یہاں پہ پیچھے تھوڑی سی ٹریفک جو ہے وہ جیم ہو سکتی ہے اگر کوئی سیزن ہے یا عید کی کوئی دن ہے تو یہاں سے جب آپ ٹول ٹیکس کو پے کر کے آگے نکلیں گے مری کے لیے تو پھر تو بڑا اچھا سین ہونے والا ہے کھلی کھلی ٹھنڈی ٹھنڈی فضاء آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے اور یہاں سے آگے آپ کی گاڑی بھی سپیڈ اپ ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے ٹریفک کا سسٹم جو ہے وہ بلکل کھلا ہوتا ہے اگر رستے میں کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر تو انشاءاللہ آپ کو ٹریفک کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بے شک کتنی مرضی رش کیوں نہ ہو گاڑییں چلتی رہیں گی نا اس لیے اور اگر پھر کوئی ٹریفک کا مسئلہ آ جاتا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتا ہے پھر ہی آپ کو تھوڑا سا ٹریفک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یعنی پھر ہی ٹریفک جیم ہوگی نہیں کرنا پڑے گا آپ جب مری میں پہنچیں گے تو اگر میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہماری چھوٹی سی مری ہے جس میں کوئی پارکنگ کا سسٹم بھی صحیح نہیں ہے تو مری سے ڈیڑھ دو کلومیٹرز دور آپ کو ٹریفک جیم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو کہ وہی اگر سیزن ہے ان دنوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا جیسے کہ آپ نے ٹول پلازا پہ بھی دیکھا کہ کوئی ایسا سین یا کوئی ایسی سیچویشن نہیں تھی لیکن میں بھی آپ کو مری مار روڈ پہ پہنچتے ہی ٹریفک کا تھوڑا سا مسئلہ دیکھنے کو ملے کیونکہ آپ کو پتا ہے مری میں کوئی اچھا پارکنگ سسٹم نہیں ہے جس سے میں بھی بہت زیادہ ڈیس ہارٹ ہوتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ ہمارے آئیوے مہمان بھی اس چیز سے ڈیس ہارٹ ہوتے ہوں گے ہماری حکومت کو اس کے لئے کچھ کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ پارکنگ سسٹم جو اینا یہ اگر اچھا نہ ہو تو مختلف ایکسیڈنٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو فرینڈز میں آپ کو بیسے بتانا چاہوں گا آج سے تقریباً پانچ چھ سال پہلے ایک حکومت نے یہ سوچا تھا کہ مری سے پانچ چھ کلومیٹرز دور کچھ پلازے بنائے جائیں جس میں ہماری جو آئیوے مہمان ہیں وہ اپنی گاڑی کو پارک کر سکیں تو اس پر ابھی تک کوئی عمل تو نہیں ہو سکا اگر ایسا ہو جاتا تو بہت اچھا ہونا تھا لوگ مری کے لئے پہنچنے سے پہلے ہی اپنی گاڑی جو ہے وہ ایک اچھی جگہ اچھی سیف جگہ پارک کر کے وہاں سے آگے مار روڈ کے لئے اور اس کے علاوہ جو ہمارے مختلف ٹوریزم پوائنٹس ہیں وہاں کے لئے ٹریول کرتے ہیں لوکل گاڑیوں میں تو وہ بڑا اچھا ہوتا آپ لوگوں کی گاڑی بھی سیف ہوتی اور آپ لوگ اس چیز کو انجوائے بھی کر سکتے اور مختلف یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا روزگار بھی بننا تھا یہاں پہ لیکن ایسا فیلال تو نہیں ہو سکا مجھے امید ہے کہ جلدی ہو جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جس جگہ کبھی مقامی ڈرائیور ہوتا ہے وہ اچھے سے ہر چیز کو منیج کر سکتا ہے ابھی سردیوں میں بھی جو ہمارے حدثات ہوئے تو یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ آئے جو مہمان تھے ہم ان کو کہہ چکے ہیں کہ آپ اپنی گاڑی یہاں پہ چھوڑ دیں روڈ میں چھوڑ دیں آپ کی گاڑی کو کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ ہمارے ساتھ ہمارے گروہ میں چلیں لیکن وہاں کے جو لوگ تھے وہ بیچارے نہ سمجھتے انہیں کی اب تارات کو ہمارے ساتھ یہ سین ہونے والا ہے وہ اپنی گاڑی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے آپ بھی آپ اگر خود ازیوم کریں کہ آپ کی تقریباً سات آٹھ لاکھ رپے کی گاڑی ہے یا بیس لاکھ کی ہے بہت مہنگی مہنگی گاڑیاں لوگ لے کے یہاں پہ آتے ہیں تو کیا آپ اپنی گاڑیوں کھولے آپ کسی دوسرے شہر میں روڈ پہ چھوڑ سکتے ہیں نہیں نہ چھوڑ سکتے تو اس لئے ان ٹورس نے بھی نہیں چھوڑا جس کی وجہ سے وہ بھی موت کا شکار ہوئے یا جو بھی ہوا شہید ہوئے اچھا نہیں لگا برحال جو بھی ہوا چلیں ہم پرانی جو باتیں ان کو ابھی نہیں ڈسکس کرنا چاہیں گے ابھی جو اتنے خوبصورت موسم ہیں اتنی خوشیوں کے موقع آئے ہوئے ہیں انہی پہ ڈسکشن کرنا چاہیں گے اچھا ٹول پلازے سے اگر آپ رائٹ سائیڈ پہ جاتے ہیں تو آپ ایکسپریکس وے سے جا سکتے ہیں اور اگر آپ لیفٹ سائیڈ سے آتے ہیں تو یہ جیٹی روڈ جس پہ ابھی ہم ٹریول کر رہے ہیں میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ بہتر ہے آپ جیٹی روڈ سے آئیں کیونکہ اگر آپ جیٹی روڈ سے آتے ہیں تو آپ کو پٹرول پاپپ اس کے علاوہ ہوتیلز دکانیں ہر چیز ملنے والی ہے اور اگر آپ ایکسپریکس وے پہ ہیں تو ایسا نہیں ہے اس لئے جیٹی روڈ کو میں بہتر کہتا ہوں سنو فال کے دوران بھی جو جیٹی روڈ ہے وہ سب سے بیسٹ ہے اور موٹر وے بیسٹ نہیں ہے وہ انشاءاللہ سنو فال کا سیزن آئے گا تو تب میں آپ کو گائیڈ کروں گا ابھی ہم جو ویلوگ جس پہ ہماری خوبصورتی ہے جو جیٹی روڈ پہ بہت ہی زیادہ ہے جس پہ آج کا ہمارا ویلوگ ہے وہی ڈسکشن کرتے ہیں اور جیٹی روڈ پہ آپ کو بہت زیادہ خوبصورتی ملنے والی ہے نہ کہ ایکسپریکس وے پہ ایکسپریکس وے اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا کہ ہمارا جیٹی روڈ خوبصورت ہے تو اس سلسلے میں ابھی ہم جو رستے میں مختلف خوبصورت پوائنٹس ہمیں دیکھنے کو ملیں گے وہ انشاءاللہ کیپچر کر کے ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں گے تو ابھی ہم چلتے ہیں آگے موو کر کے ویدر وغیرہ اور اس کے علاوہ یہ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھا فرینڈز جب آپ جیٹی روڈ پر ٹریول کریں گے تو بہت زیادہ خوبصورت پوائنٹس آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملنے والے ہیں اور اگر آپ لوکل گاڑی میں تو پھر تو اس چیز کو دیکھ ہی سکتے ہیں جسٹ انجوائے نہیں کر سکتے تو اس پہ ہم کچھ تھوڑی سی ڈسکیشن کریں گے کیونہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہر ویلوگ میں کچھ انفرمیشن ضرور ہوتی ہے ہمارے ویلوگ انفرمیٹیو ہوتے ہیں تو آج میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ اگر فیضاباد سے موو کر کے آتے ہیں راول پنڈی کے لئے تو ہائی ایس آپ سے 250 روپیز آج کل کے دنوں میں چارجز کرنے والی ہے اور اگر آپ راول پنڈی سے ہمارا جو بس سٹینڈ ہے راول پنڈی کا وہاں سے آپ اگر بس میں ٹریول کر کے آتے ہیں تو آپ کو وہاں سے بھی 250 روپیز پے کرنے ہوں گے میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ ہائی ایس آپ کو بس سٹینڈ سے نہیں ملنے والی وہ آپ کو فیضاباد بس سٹینڈ سے ملنے والی ہے راول پنڈی بس سٹینڈ سے نہیں ملنے والی تو اگر آپ زیادہ فیملی ممبرز ہیں تو میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اپنی گاڑی لائیں اپنی گاڑی بوکنگ پہ لائیں اپنی اگر نہیں ہے تو رینٹ پہ لائیں اور اگر رینٹ پہ بھی نہیں لائے سکتے تو یہاں پہ فیضاباد میں بہت شارے کیاری ڈبے بولان ٹیکسی وغیرہ والے کھڑے ہوتے ہیں آپ سے وہ دوزار روپے اس سے بھی زیادہ میں بھی پیٹرول مہنگا ہو گیا کچھ زیادہ چارج بھی کریں تو آپ اپنی گاڑی لائیں گے تو رستے میں جو خوبصورت خوبصورت مقامات خوبصورت خوبصورت پوائنٹس آتے ہیں ان کو انجوائی کر سکیں گے اچھے فرینڈز آپ نے کومنٹ سیکشن میں ضرور آج بتانا ہے کہ ہونز آپ کو بڑی گاڑیوں کے کیسے لگتے ہیں میں تو آپ کو بتانا چاہوں گا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اس لیے مجھے ان میں سفر کرنا بھی بہت اچھا لگتا ہے میں اگر کراچی کے لیے بھی سفر کروں تو میں ٹرین یا بس میں سفر کرنا پسند کرتا ہوں نہ کہ جہاز میں پہلے میرے ایک بائی کراچی میں رہتے تھے تو سردیوں میں ہم یہاں سے راولپنڈی شفٹ ہونے کے بجائے کراچی میں شفٹ ہوا کرتے تھے لیکن اب جو ہیں وہ یہاں سے موو کر کے چلے گئے ہیں فرانس کے لیے نا تو پھر تو سال میں کراچی کے چکرز لگتے رہتے تھے جس سے میں بہت زیادہ یعنی کہ میں نے الحمدللہ پورا پاکستان گھوما ہوا ہے لیکن اس ٹائم پہ میرا ایک یوٹیوب چینل نہیں تھا اب تو اب ہم نے یہ چینل کریئٹ کیا ہے تو انشاءاللہ جہاں پہ بھی ہم جائیں گے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اس ٹائم پہ ہم جہاز میں بھی سفر کرتے رہے ہیں ٹرین میں بھی بسز میں بھی کراچی کے بوت میں نے سفر کی ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم کسی ٹرین میں یا بس میں سفر کریں اور فرنس اس کے علاوہ میں آپ کو یہ گائٹ کرنا چاہوں گا جو کہ مجھے بھی یاد آئی شروع میں نہیں یاد آئی ہم اس پارک کے آگے سے گزرے بھی تب بھی مجھے یاد نہیں آئی جب سے مری کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے ہر چیز کو جیسا کہ آپ کو پہلے کئی دفعہ گائٹ کیا ہے یہاں کے روڈز وغیرہ ہر چیز کو اپ ڈیٹ کیا ہے تو یہاں پہ ایک پارک تھا جو کہ اب بلکل ختم ہو چکا تھا اس کو بھی دوبارہ ایک نیو شیپ دی گئی ہے تو یہ میری حکومت کو ٹھینکس ہے دل کی کہہ رائیوں سے یعنی ہماری بنیوی چیزیں جو ختم ہو چکی تھی حکومت نے ہماری انتظامیہ نے ان کو واپس اپ ڈیٹ کیا پالش کیا جو کہ دیکھ کے بڑا اچھا لگا ہمارے مری روڈ پہ اس روڈ پہ دو پارش آتے ہیں جس میں سے ایک تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی اس سے پہلے اور ایک جو ختم ہو چکی تھی اب دوبارہ یعنی بن چکی ہے وہ ابھی تک آپ کے ساتھ شیئر نہیں ہو سکی وہ بھی انشاءاللہ جلد سے جلد کبھی شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ فرینڈز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم مری کے قریب تر قریب تر ہوتے جا رہے ہیں ابھی مری جو ہے وہ تقریباً یہاں سے بیس کلومیٹرز کی مسافت پہ رہ گیا ہے یعنی کہ بیس کلومیٹرز کے بعد مری جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا یعنی ہمیں جنرل بس ٹین پہ پہنچنے کے لیے بیس کلومیٹر اور چلنا پڑے گا تو فرینڈز جیسے جیسے ہم مری کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اس طرح ویدر بھی ہمیں اپنا رنگ جو ہے وہ دکھانا سٹارٹ ہو گیا اچھا فرینڈز یہ ویڈیو اب جس دیوائس سے شوٹ ہو رہی ہے وہ دیوائس میری سسٹر کی ہے کیونکہ میری جو بیٹری ہے وہ بالکل ہی انڈ ہو چکی ہے تو فرینڈز میری دل کی گہرائیوں سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے مجھے ضرور گائیڈ کرنا ہے کہ میری سسٹر کی دیوائس کا کیمرہ اچھا ہے یا میری دیوائس کا کیمرہ اچھا ہے اس سے پہلے جو بھی آپ ویلوگز دیکھتے آ رہے ہیں وہ ریڈمی نوٹ ٹین سے شوٹ ہوئے ہیں اور یہ جو آپ ویلوگ دیکھ رہے ہیں یہ جو میری سسٹر کی دیوائس ہے یہ ویوو کی ایک دیوائس ہے اس سے شوٹ ہو رہا ہے فرینڈز آپ نے آپ سے میری ریکویسٹ ہے دل کی گہرائیوں سے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ کون سی دیوائس جو ہے وہ اچھی ہے اچھا فرینڈز اس ٹائم مجھے سسٹر والی دیوائس کا اگزیکٹ مارڈل تو نہیں یاد میں آپ کو اگر مارڈل بتا دیتا تو آپ دونوں ڈیوائسز میں بھی کمپیریزن کر سکتے تھے لیکن آپ چلیں دونوں برینڈ میں کمپیریزن کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا میں نے یہ ڈیوائس جب لینا ریڈمی نوٹ ٹین تو یہ ایک امرجنسی میں میں نے لی تھی لیکن میں نے اچھے سے سپیسیفکیشن دیکھ کے لی تھی میرے جو اول سبسکرائبرز ہیں ان کو تو پتا ہوگا میری ڈیوائس چوری ہوگی تھی تو مجھے اپنی سسٹر نے اپنی ڈیوائس دی تھی کہ آپ یہ یوز کر اس ٹائم میرے پیپرز ہو رہے تھے پریپیشن کے لیے یوٹیوب سے ہی تقریبا پریپیشن چال رہی تھی آپ اس میں ڈیوائس میں دیکھ رہے ہیں سٹیبلائزیشن نہیں ہے جو کہ ویلوگ اچھا نہیں لگ رہا تو میری ڈیوائس میں سٹیبلائزیشن بھی ہے جو کہ بڑا اچھا لگتا ہے اس لیے میں کیمرہ یوز نہیں کرتا کیونکہ ہماری ڈیوائس میں سٹیبلائزیشن آویلیبل ہے تو کیمرے کی کیا ضرورت تو اس سلسلے میں فرینڈز میں آپ کو یہ گائیڈ کر رہا تھا کہ یہ ڈیوائس میں نے جلدی جلدی میں لی لیکن شکر الحمدللہ صحیح سے سپیسفیکیشن دیکھ کے میں نے لی جو کہ میری یوٹیوب کیریئر میں مجھے بہت ہی زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے تو میں اپنی ڈیوائس کی کافی زیادہ عزت کرتا ہوں تو ابھی ہم جی اپنا ویلوگ بھی جیسا کہ مری کے قریب ہم اپنے سٹاپ کے پاس پہنچنے والے ہیں تو اسی طرح ہمارا ویلوگ ہماری سٹوری بھی انڈ ہوتی جا رہی ہے آپ پتہ نہیں یقین کریں گے یا نہیں باری سٹارٹ ہوگی ہے یہ اللہ کی قدرت ہے دوب بھی ساتھ ہے اچھے فرینڈز ملتے ہیں کسی نیکس اچھے سے ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ تھینک یو